عملی نیکی میں اصل شاہ ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکاة کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو موتل کا کارٹ تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو یہ تو ابلیگیٹری ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد جا ہے اس کو جو سمجھ لیا ہے بس یہی زکاة ہی ہمارے ذمہ میں ہے وہ بڑے مغالطے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھیں یہاں آتا زکاة تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگے کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نساب کے مقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة وادید ہوتی کیسی عجیب بات ہے عرقان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھائی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پانچیں جو ہیں چخنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جا جو زکاة دے تو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گناہ قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوہ نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد ذکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کریں کہ صدقات جو ذکاة کی جو بندے ہیں وہ کون کونسی ہیں انما صدقات ذکاة جو ہے تو سب سے پہلے لیل فقراء مفلسوں کے لیے والمساکینہ محتاجوں کے لیے والعاملین علیہا اور جو بھی ذکاة کا بندوبست کریں گے ذکاة جمع کریں گے تحصیل دار ہوں گے ذکاة کا حساب کتاب رکھیں گے ذکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہا ہیں ان کے تلخائیں اس میں سے دی جائیں گی لیکن یہ جو صدقات ہیں اور ذکاة بھی صدقات ہی میں شامل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مفلساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے وہ حق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کے نقم بج جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مفلساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وَفِی سَبِينِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِينِ اور مسافر کے لیے فریضتا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معید ہوگئے باقی جہاں تک زکاة کا معاملہ ہے وہ تو جہاں ایک لاکھ پر ہے وہاں پر نوے ہزار پر بھی ہے اس لیے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ میں ملتایر نقم نہیں بتا رہا مطلب سات تونے سونا یا باون تونے چاندی جو ہے وہ فرض کیجئے جو بھی قیمت اس کی وقت ہوگی اس کے اوپر زکاة تو ہو جائے گی وہ دینی پڑے گی یہ تو چیریٹی جو ہے یہ ایمپیریٹیو جو ہے لازمی یہ ابلیگیٹری چیریٹی ہے تاکہ جو بارشنے میں غریب ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ سسٹین کر سکیں ان کو بھی بنیادی ضروریات فرام کر سکیں ایک سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم کر سکیں اس کے لیے زکاة ہے وہ تو دینی پڑے گی تاکہ جو پیچھے رہے ہیں